السلام علیکم جی سکائے آرسی کی طرف سے پی سکس نیو کا ایک چھوٹا سا ریویو اور ٹیٹوریل کہ آپ نے اسے کیسے یوز کرنا ہے اور لینے سے پہلے آپ کو کیا کیا مین چیزیں اس کی معلوم ہونی چاہیے کیونکہ یہ کمپیکٹ چرجر لوگ اس لئے لیتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسی سچیشن پہ ہیں جہاں پہ آپ کے پاس اڈاپٹرز یا پھر ایسی سپلائی نہیں ہے آپ کے پاس ڈی سپلائی ہے تو آپ اسے یوز کریں اور افکرس یہ بڑا کمپیکٹیبل اور ساتھ کمپیکٹ ڈیوائیس ہے تو جلدی سے ہم اسے انباکس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ آپ کا بی سکس نیو آ جاتا ہے بلکل برینڈ نیو اور اسے ہم لکار لیتے ہیں اب یہاں پہ اس کی دو چیزیں ہیں مین جو دیکھنے والی ہیں آپ کو وہ چیز کے بارے میں جاننا ہے ضروری ہے سب سے پہلی چیز ہے ٹائپ سی ٹائپ سی کے لیے 90% لوگ اسے ٹائپ سی کے لیے لے رہے ہیں لیکن انہیں یوز نہیں کرنا رہا کہ اسے ٹائپ سی کے ساتھ لگانا کیسے تو آپ جب باکس دیکھیں گے تو باکس میں آپ کو ایک مین چیز حضر آئے گی یہاں پہ پی ڈی 3.0 تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو چارجر ہے اس پہ اگر ٹائپ سی لگی گی تو وہ اس پہ پی ڈی انپوٹ چاہیے ہوگا نہ کہ اس پہ نارمل ٹائپ سی کیونکہ ٹائپ سی سیمپل چارجرز میں بھی آتی ہیں لیکن میں آپ کو ایک زیمپل دیتا ہوں لیکن آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ڈاکٹر ہے یہ 5V کا اور آپ اسے کہتے ہیں کہ میں اس کو ایک USB A لگا کے یہاں سے USB ٹائپ سی لے کے اس کو انزرٹ کر کے یہاں سے انپوٹ دے کے اس چارجر کو چلا لوں گا تو یہ کبھی بھی آپ کی بیٹریز بلکہ یہ تو آن بھی نہیں ہوگا تو یہ ایک مین چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک پی ڈی چارجر ہونا ضروری ہے جو آپ کا ٹائپ سی ٹائپ سی والی کیبل سے دینا ہے تو کی پوائنٹ یہ یاد رکھنے والا ہے سیکنڈ جو امپورنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو انپوٹ ہے وہ ٹائپ سی ٹائپ سی والی کیبل سے دینا ہے USB A سے ٹائپ سی بلکل نہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ کیوں سی سپورٹ کرتی ہے ہمیں پی ڈی سپورٹ چاہیے تو لیٹس ہے ہمارے پاس ایک کیبل ہے یہ والی جو کہ ٹائپ سی سپورٹ کرتی ہے اور آپ نے یہ والی جو ایک سائیڈ ہے یہ اپنے پی ڈی چارجر میں لگا لینی ہے مارکٹ میں بہت سارے پی ڈی چارجرز آفیلیبل ہیں اور ان میں سے کوئی بھی لینے کوئی ایشو نہیں ہے جو اٹلیس ٹونٹی اگر آپ نے سکسس چارج کرنی ہے یہاں سے تو اٹلیس ٹونٹی وولٹس اور 3 ایم سپورٹ کرتی ہو لازمی اور یہاں سے آپ کے پاس ٹائپ سی آجاتی ہے اور اس کے پاس اسے اس میں لگا دیں گے تو افکورس یہ چل پڑے گی تو میں آپ کو ایک اس کو لگا کے دکھاتا ہوں چھوٹا سا ڈاپٹر ہے میرے پاس پی ڈی والا تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ چارجر آن ہو جائے گا یہاں سے فین آن ہو گیا یہاں سے چارجر ٹھیک ہے یہ بتا رہے کہ پی ڈی انپوٹ جو اس میں ابھی انزرٹ ہوئی ہے وہ وولٹیج اور کرنٹ اور پاور کتنی کتنی میکس دے سکتا ہے تو وولٹیج اور کرنٹ کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو ابھی پاور آجے گی وولٹیج میکس ٹویل وولٹ ٹری ایم مطبع ابھی جو میرے پاس اڈاپٹر ہے وہ صرف ٹویل وولٹ تک پی ڈی سپورٹ کر سکتا ہے تو آپ کو کوشش کرنیے کہ آپ نے اٹلیس ٹونٹی وولٹ والی اڈاپٹر یا ڈاک لینا ہے جو کہ آپ کو ٹونٹی وولٹ دے سکے تاکہ آپ سکس ایزیلی چارج کر سکیں اور ابھی کے لئے اس پہ آپ فور ایس یا پھر ثری ایس ہی چارج کر سکتے ہو اور اگر اگر آپ نے اسے ٹائپ سی اسے پاول دے رہی ہے تو آپ کے پاس ایک اچھی برک ہونی چاہیے ورنہ اس چارجر کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ اس کی ایکسی سکسی سے بھی اسے چلا سکتے ہو اگر آپ کے پاس ٹائپ سی نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس اپنی بیٹریز ہیں تو آپ اس کے ثریو بھی اسے چلا سکتے ہو اس کے لئے آپ کو بیٹری چاہیے ہوگی 4S 6S 5S کوئی بھی جو آپ کی ہاں اگر 6S چارج کر رہے ہو آپ اس کے یہاں سے 6S کا output لے رہے ہو تو یہاں at least 6S دینا آپ نے ٹھیک ہے ورنہ پھر یہاں پہ آپ کو 6S چارج کرنے میں مشکل ہوگی اگر آپ اسے 4S یا 3S دوگے یہاں دیکھ بھی لے ہوگے کہ یہاں پہ DC 10V اور 28V ہے 48V تک کوئی بھی بیٹری لگا سکتے ہو تو یہ تھی شورٹ ویڈیو جس میں آپ کو بتایا کیا آپ B6 Neo کو کیسے power up کر سکتے ہو نیکس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیسے کوئی بیٹری اس کے طرح ہم چارج کر ہو سکتے ہیں using type c تو stay tune bye bye